چپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو دنیا تاریخ کے ایوانوں سے بھری پڑی ہے دنیا کا ہر خطہ ثقافتی، معاشرتی اور معاشی لحاظ سے اپنی ایک الگ تاریخ رکھتا ہے اسی حوالے سے آج چپٹر آف ہسٹری اپنے معزز سامعین کے لیے سیریز تاریخ ہند شروع کرنے جا رہا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں شکریہ دوستو ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے جس کا ایک گوشہ ایشیا کے جنوبی سمندر میں چلا گیا ہے اس کے تین پہلو ہیں شمال کی طرف کوہمالیا کا بلند سلسلہ ہے مشرق اور مغرب کے پہلو سمندر سے ملے ہوئے ہیں لفظ ہمالیا کے معنی ہے برف کا گھر اس کو ہمالیا اسی لیے کہتے ہیں اس کی چوٹیاں بارہ مہینے برف سے ڈھکی رہتی ہیں یہ دنیا کے کن پہاڑی سلسلوں سے اونچا ہے پہاڑی سلسلہ کیا ہے کہ ایک قدرتی فصیل ہے جو ہند کو ایشیا کے باقی ملکوں سے جدا کرتی ہے اس پہاڑی سلسلے کی بلندیوں پر اتنی سردی پڑتی ہے کہ وہاں نہ انسان اور ہیوان جی سکتے ہیں نہ درخ ہی اٹھ سکتے ہیں اگر اس پہاڑ کی انچائی مشرقی ساحل سے مغربی سمندر تک برابر یقصہ چلی جاتی تو کیا مجال تھی کہ شمالی ملکوں سے کوئی بھی ہندوستان میں داخل ہو سکتا مگر اس کے شمال مشرقی اور شمال مغربی سرے نیچے پڑتے چلے گئے کناروں پر پہنچ کر پہاڑ کی جگہ صرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں رہ گئیں ان پہاڑیوں کے بیچ میں گھاٹیاں ہیں جن کو درے کہتے ہیں گویا پہاڑ کی فصیل میں دروازے ہیں جن کی راہ شمال کے لوگ جنوب میں اور جنوب کے شمال کو آ جا سکتے ہیں یہ درے بھی بہت اونچے ہیں سمندر کی سطح سے ہزاروں فٹ بلند ہیں اور اکثر برف سے پر رہتے ہیں دوستو شمال مغرب کی پہاڑیاں کو سلیمان کے نام سے مشہور ہیں سب سے بڑا درہ ان پہاڑیوں میں درہ خیبر ہے شمال مشرقی سرے کی طرف تب کوئی کی پہاڑیاں ہیں ہمالیہ کے مشرقی سرے اور ان پہاڑیوں کے بیچ سے نکل کر دریا برہم پتر جنوب میں جاتا ہے اس طرف کے درے اس علاقے میں ہیں جہاں دریا برہم پتر پہاڑیوں کو چیر کر ہندوستان میں داخل ہوتا ہے کو ہمالیہ کے جنوب ہی میں وہ وسی ملک ہے جسے ہندوستان خاص کہتے ہیں اس میں دو بڑے دریا بہتے ہیں سندھ اور گنگا سندھ مغربی حصے کو سہراب کرتا ہے جبکہ گنگا مشرقی حصے کی پیاس بجاتا ہے اس وسی ملک کے جنوب میں کوہ بندیات چل اور ست پڑا ہیں جو ملک ہند کے وسط میں شرکن، غربن، کمربن کی طرح واقع ہیں جس طرح ہمالیا ہندوستان کو ایشیا سے جدا کرتا ہے اسی طرح بندیا چل دکن کو ہندوستان خاص سے الہدہ کرتا ہے دوستو دکن کے معنی ہیں جنوب یہ ہند کا وہ حصہ ہے جو ہندوستان کے جنوب میں واقع ہے اسے بندیا چل پہاڑ ہندوستان خاص سے جدا کرتا ہے یہ پہاڑ مغرب کی جانب برابر سمندر تک چلا گیا ہے مگر مشرق کی طرف اس کی بلندی کرتی چلی گئی ہے یہاں تک کہ چھوٹا گپور کے علاقے میں ایک سطح مرتفی رہ جاتی ہے ہندوستان خاص سے دکن میں جانے کا یہی راستہ ہے جو لوگ اب دکن میں آباد ہیں وہ قدیم زمانے میں اسی راستے ہندوستان سے آئے تھے دوستو دکن کا ملک پہاڑیوں اور دریاؤں سے بڑا بڑا ہے مغرب کی طرف وہ سلسلہ کو ہے جس کو مغربی گھاٹ کہتے ہیں مشرق کی جانب ایک اور سلسلہ ہے جسے مشرقی گھاٹ بولتے ہیں وہ مغربی گھاٹ سے بلندی میں کچھ کم ہے دکن کے تقریباً کل دریا مغربی گھاٹ سے نکلتے ہیں اور مشرق کی طرف بہ کر مشرقی گھاٹوں کو چیرتے ہوئے سمندر میں جا ملتے ہیں مشرقی گھاٹوں اور سمندر کے درمیان نشیب زمین کا کچھ حاشیہ سا ہے جو شمال میں تو تنگ ہے مگر جنوب کی جانب اس کی چوڑائی بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی ہے کہ یہاں پر اس کو کرناٹک کا میدان کہتے ہیں شمال سے جنوبی دکن میں جانے کا راستہ یہی پست زمین ہے جو مشرقی گھاٹ اور ساحل سمندر کے درمیان واقع ہے دوستو زمانہ ہائے دراز گزر چکے ہیں جب ہند ایک جنگلی ملک تھا اور بڑے بڑے بنوں سے پٹا پڑا تھا جنگلی جانور اور درندے بنوں میں پھرا کرتے تھے ازدہ درختوں کے سائے میں رنگتے رہتے تھے نہ کہیں شہر تھے نہ دہات و قصبات نہ گھر تھے اور نہ سڑکیں ہاں کہیں کہیں تھوڑے سے جنگلی آدمی بھی بستے تھے وہ ریچوں کی طرح غاروں میں رہتے تھے یا پندروں کی طرح درختوں میں پسیرا کرتے تھے یہ لوگ قد کے چھوٹے رنگ کے سیاہ خدوخال کے بھونڈے بدن سے ننگے اور غلیز تھے جنگل کے میوے بیر اور ساگ پات کھاتے تھے یا ان جنگلی جانوروں اور ہرنوں کا گوشت جن کو وہ مارتے تھے ان کے پاس چاکو یا چھوڑے نہ تھے ان کے بجائے چکماغ پتھر کے تیز ٹکڑوں سے کاٹنے کا کام لیتے تھے ہم ان کو پتھر کے زمانے کے لوگ کہہ سکتے ہیں یہ پتھر کے ٹکڑوں کو رگڑ کر آگ بنانا جانتے تھے متوں تک ان لوگوں کی یہی حالت رہی اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ ترقی کرنے لگے یعنی رہنے کے لیے جنگلوں ہی میں چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں بنانے لگے پتھوں سے یا ان جانوروں کی خال سے جن کا وہ شکار کرتے تھے تن پی ٹھانکنے لگے اب انہوں نے تیر کمان اور نوکدار بھالے بھی بنا لیے تھے جن سے ہرن کا شکار کرتے تھے ان کی خوراک بھی بہتر تھی جس کے سبب یہ لوگ زوراور اور تناور تھے یہ مٹی کی ہنڈیا بناتے تھے اور ان میں ساگ پاتھ بغیرہ کھانے کی چیزیں پکاتے تھے یہ لوگ تاتوں سے کام لینا بھی جان گئے تھے اور ان کی کلہاڑیاں اور نیزوں کی بھالے بناتے تھے ہم ان کو دات کے زمانے کے لوگ کہہ سکتے ہیں